مہراج سرکار سنکٹ میں ہے اور اس سنکٹ کا سوتدار بنایا ایک اسسسنٹ پولیس انسپیکٹر سچن واجے وہ نائیے کے گریفت میں ہے اور مومبئی ایٹی ایس اس کے اپنے کو ریمان پر لینا چاہتی ہے اس بیچ ای بی پی نیوز کو نائیے کے اچھ اسطریے سوتروں سے سچن واجے کی ڈائری سے کچھ خاص پننے ملے ہیں اس جائری میں پیسوں کی لیندین کا پورا حساب ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم کو پتا چل رہا ہے بار اور ریسٹرون سے وسولی کا لیکھا جوکھا اس ڈائری میں ہو سکتا ہے دوسری فیروتیوں کا کچھا چٹھا بھی شاید اس ڈائری سے کھل سکتا ہے سارے انٹری کوڈ ورڈ میں ہے اسی لیے ابھی نائیے ڈائری کے ہر پننے کو ڈیکوڈ کر رہی ہے اور یہ بہت مہتبون جانکاری ہے سچن واجے کبھی انکاؤنٹر سپیشلس تھا آج اس کا نام کار اور بار میں ایک ساتھ جڑ گیا ہے ہر صبح ایک نئی کار سے اس کا کنیکشن سامنے آ جاتا ہے پہلے انٹیلیا کے باہر سے ویسفوٹک بری سکورپیو گاڑی ملی جو منسوک ہیرین کی تھی جو اس نے سچن واجے کو دے رکھی تھی پھر ایک انووا کار سامنے آئی جو کئی بار سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی درج ہوئی اور جس کا استعمال بتایا جاتا ہے کہ خود سچن واجے کر رہا تھا اس کے بعد جانچ پرتال میں ایک مسنیز کار سامنے آتی ہے اس کا استعمال بھی سچن واجے پر کرنے کا عروب ہے جس میں بیٹھ کر وہ منسوک ہیرین سے ملنے گیا تھا اور اب دمن میں چھپا کر ایک والو کار ملتی ہے جو سچن واجے کے بزنس پارٹنر کی بتائی جا رہی ہے اب اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں آتی کہاں سے ہیں اور واجے کا اس سے واسطہ کیا ہے واجے ان مہنگی گاڑیوں کا کرتا کیا تھا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ خاص رپورٹ دیکھنی ہوگی سچن واجے کبھی ممبئی کا ہیرو تھا آج ویلن بن چکا ہے ایک کے بعد ایک کھل رہے راز اس کی سازش کے مخرجال کو دکھا رہے ہیں نقلی آدھار کارٹ کا استعمال سچن واجے پانس ستارہ ہوتل میں رکھنے کے لیے نقلی آدھار کارٹ کا استعمال کرتا تھا جس میں چہرہ تو اس کا ہوتا تھا لیکن نام سودھا کر ساداشف خام کرکا نوٹ گرنے کی مشین سوتروں کے مطابق جس سمیں واجے ہوتل میں رکھا تھا اس وقت ایک مہلا بھی ملنے آئی تھی یہ مہلا گجرا سے آئی تھی اور پیسے گرنے کی مشین ساتھ لائی تھی ایک پیسے گرنے کی مشین این ایہ کو پھل اس مکھیالے میں خڑی مرسٹیز گاڑی سے بھی ملی تھی بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ واجے اپنے آقا کے لیے پیسے جھٹاتا تھا دمن میں ملی والوکار سچین واجے سے جڑی ایک کالے رنگ کی والوکار ایٹی ایس کو دمن سے ملی ہے والوکار کے شروع چالیس لاک سے ہوتی ہے اور سوہ کروڑ سے اوپر کی کاریں والو بھارت میں بناتی ہے ایٹی ایس اب والوکار سے جڑی جانکاری اگھٹا کر رہی ہے اب تک کل چھے کارز اپ یہ ہے وہ اسکورپیو کار جسے انٹیلیا کے باہر خڑا کیا گیا تھا اب اسے این آئی اپنے دفتر جانچ کے لیے لے گئی ہے اس سے پہلے سولہ مارچ کو این آئی اے نے کالی مرسٹیز گارز اپ کی تھی جس میں پانچ لاک کیش بھی ملا تھا اسی میں اسکورپیو کار کی نمبر پلیٹ بھی ملی تھی اب تک کل چھے کارز اپ دھوئی ہیں جن کی کھل قیمت کروڑوں میں ان میں سے چار کا سیدھا کنیکشن واجے کے ساتھ ہے سوال یہ ہے کہ جب واجے اتنا کچھ کر رہا تھا تو سرکار کی نیند کیسے نہیں کھولی مومبئی ایٹی ایس نے انٹیلیا ماملے میں گجرات سے گائی ایٹری ٹریڈرز کے مالک کشو ٹھکر کو گرفت ملیا آروپے کی کشو ٹھکر نے نریش گوھر کو سم کارڈ بیچے اور نریش گوھر نے یہ سم کارڈ آروپی وین ایکشن دے اور سچین واجے کو دیئے جانچ میں سامنے آیا کہ واجے نے گجرات کے سن دھیان بھٹکانے کے لیے جانبوجھ کر استعمال کیے تھے واجے نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی اینائی اے اور ایٹی ایس دونوں کی جانچ میں واجے کے سیہیوگی بڑے کام آ سکتے ہیں اپنے سیہیوگیوں کے ذریعے ہی واجے نے نہ صرف گناہ کیا بلکہ ثبوتوں کو نشٹ بھی کیا اب ایٹی ایس نے مانگی ہے کسٹڈی موموے پولیس کی ایٹی ایس نے جب سچین واجے سے پوستاج کی تو اس نے کسی بھی گناہ سے انکار کر دیا تھا اب 25 تاریخ کو ایٹی ایس واجے کی کسٹڈی کے لیے ریکویس کرے گی پھرحال واجے کی کسٹڈی اینائی اے کے پاس ہے مہیں بی جے پی اب ایٹی ایس کی کسٹڈی مانگنے پر سوال کھڑے کر رہی ہے ستائیس دنوں بعد مہراش نے سرکار کو واجے کی آدھائی کہیں وہ موں کھول دے تو سرکار کے بڑے نیتا موں دکھانے لیگ نہیں بچیں گے کیا یہی کارن ہے سرکار ایٹی ایس دوارہ اس کی پولس کسٹڈی چاہتی ہے وہیں شروعات میں واجے کا سمرتن کرنے والی شفصینہ اب واجے پر ہی دوش مڑ رہی ہے لیکن بی جے پی واجے کے بہانے سیدھے ادھر تھاکرے پر حملہ کر رہی ہے ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں اس موڑ پر ایک بار چانک نے چندرگپتھ کو سمجھایا کہ گرم کھانا ہمیشہ کنارے سے کھانا شروع کرنا چاہیے بیچ میں ہاتھ ڈالنے پر ہاتھ جلنے کا خطرہ رہتا ہے